مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں مختلف کام دیے جاتے ہیں وہ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ یا بیس ہزار تک آپ منتھلی ارننگ کر سکتے ہیں جی اسلام دوستو آج پھر آپ کے لیے کانل ارننگ کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا ایک پاکستانی گورنمنٹ ادارے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک اپلیکیشن ہے جی یہاں آپ نے ٹائٹل اور تھرم نیل میں بلکل صحیح پڑھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے پومپاک 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 یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دو سال پہلے لانچ کی تھی اس اپلیکیشن کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ اپنا گیم کھیلتے ہیں انہوں نے مطلب ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے گیم ٹائپ ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے جس میں گیم آپ کھیلتے ہیں بسیکلی یہ ایک کورس ہی ہے سمجھنے ایک آپ کو فائنینشل کورس انہوں نے تیار کر کے دیا ہے کہ آپ اس میں بجٹ تیار کر سکتے ہیں آپ بجٹ کر سکتے ہیں آپ بجٹ بنا سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے لیے آئندہ آنے والے جو وقت میں آپ کا بڑا کام آئے گا اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں یہ گیم کھیلتے کھیلتے آپ سیکھ بھی جاتے ہیں کافی چیزیں سیکھ جاتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے پلے سٹور سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں اور جب انسٹال ہو جائے تو پھر جسٹ اپنے ای میل کے ساتھ آپ نے لاگ ان کرنا ہے آپ نے اپنے نام اور اپنی ولدیت دینی ہے اور پھر آپ نے اپنا ایکزیکٹ جو آپ کا جو ہے ایج گروپ ہو یعنی جو آپ کا جنڈر اور خاص کر جو آپ کا ایج ہے وہ آپ نے ایکزیکٹ دینا ہے جو صحیح والا ہے وہ آپ نے دینا ہے کیونکہ پھر آج جب آپ یہ گیم لیول کمپلیٹ کر لیتے ہیں دو تین چار دن کے اندر آپ گیم کھیل کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں گیم میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس گیم کھیل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں سکرین میں آپ کی شیئر کر دیتا ہوں جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ سے مختلف سوال پوچھتے ہیں جب آپ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں صحیح جواب دیتے ہیں تو پٹی جو ہے گرین ہو جاتی ہے گل جواب دیتے ہیں تو ریڈ پٹی آ جاتی ہے اور انکوریکٹ لکھا ہوا ہاتھ ہے تو اس طرح سے تقریباً بعض لوگ دو سے تین دنوں میں یہ گیم کھیل کے کورس میں کمل کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کو ایک ہفتہ لگ جاتا ہے جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنا جلدی آپ اسے کمپلیٹ کر لیں گے اور اس میں تین انہوں نے ایج گروپ بنائے پہلا ایج گروپ الاغ گیا ہے دوسرا ایج گروپ الاغ گیا ہے تیسرا ایج گروپ الاغ گیا ہے تو وہ تینوں الاغ الاغ گیا ہے ساتھ میں سکرین میں آگے ساتھ منشن کر دوں گا کہ کون کون سے ایج گروپ کے لوگ کھیل سکتے ہیں اب جب آپ یہ کھیل لیں گے گیم کو تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ ملتا ہے نیشنل فائنینشل لیٹریسی سرٹیفیکیٹ نیشنل فائنینشل لیٹریسی سرٹیفیکیٹ آپ کو ملتا ہے نیشنل فائنینشل لیٹریسی پرگرام کے تحت آپ کو اس سرٹیفیکیٹ ملتا ہے اس سرٹیفیکیٹ کو آپ اپنی سی ویو میں بھی لکھا سکتے ہیں آپ کی سی ویو میں تھوڑی جان آ جائے گی چونکہ ایک بڑا ادارہ ہے اور سرکاری ادارہ ہے سٹیڈ میکف پاکستان اس کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ مل رہا ہے اب جب آپ نے سرٹیفیکیٹ آصل کر لیا اس کے بعد آپ کے پاس اگلا ایک چانس آتا ہے آپ کو یہی گیم پوم پاک گیم آپ کو یہ ایک چانس دیتا ہے کہ آپ اس کے برینڈ ایمبیسیڈر بن سکتے ہیں یا اس کے آپ ورچول انٹرنشپ آصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کے سٹوڈنٹ برینڈ ایمبیسیڈر بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ان کی ویب سیٹ پر جانا ہے پاکستان کی ویب سیٹ پر جائیں جو ہے فائننشل لیٹریسی پروگرام میں جا کر کے اپنی تمام تر ڈیٹیل فیل کریں جب وہ ڈیٹیل فیل کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس کا الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے وہ آپ نے میٹ کرنا ہے وہ کیا ہے آپ کی عمر آٹھ سے تیس سال تک ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے سٹوڈنٹ جو سکول کا کالج کا یونیورسٹی کا آپ کے پاس ویریفکیشن ہونی چاہیے کہ بھئی آپ فلان یونیورسٹی یا فلان کالج سے جو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تاکے جب آپ بعد میں اپلائی کریں گے تو یہ ویریفکیشن آپ کی ہوگی تو آپ سے کوئی سیٹیفکیٹ یا کوئی بھی ڈاکومنٹس مانگیں گے تو آپ کی اس سے یہ ہو جائے گا کہ تصدیق ہو جائے گی پھر اس کے بعد پھر آپ کو برینڈ ایمبیسیڈر سٹوڈنٹ برینڈ ایمبیسیڈر بننے کا ایک موقع ملتا ہے یا آپ ان کے ایک ورچویل انٹرنشی پروگرام کا حصہ بن جائیں گے جب آپ اس میں داخلہ ہو جائے گا اور یہ کیا ہوتا ہے یہ گیم کھیلنے کے پہلا لیول آپ کمپلیٹ کریں گے جو میں نے آپ کو پتایا ہے وہ سارے کریکٹ سوالوں کے جواب دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے یہ والا لیول شروع ہو جائے گا پھر جب یہ لیول شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی آپ کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں مختلف کام دیے جاتے ہیں وہ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ یا بیس ہزار تک آپ منتھلی ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے یہ والا لیول بھی کمپلیٹ کر لیا برینڈ بیس ورچول انٹرنشی پہ حاصل کر لیا آپ اس کے سٹوڈن برینڈ بیسیڈر بن گے اس کے بعد پھر آپ کو اگلا جو ہے اس کے کچھ جو ہوں سمجھ لیں کہ کچھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں براؤن سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں پلاتینیم یا اس طرح کے سلور مختلف سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جب وہ آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی ارننگ کے جو مزید جو ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ سٹیٹ بینٹ آف پاکستان کی اپلیکیشن ہے یہ آپ کے اندر بجٹ بنانا بچت کرنا جو مختلف فنانشل ترکے کار ہیں جو موجودہ دور کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتے ہیں وہ تمام تر چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں ایک گیم کی صورت میں حالانکہ یہ کورس ہے اس لیے کہ بچے بھی انٹرسٹ لیں بچوں سے جو زیادہ عمروالے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ بیس سے تیس سال تک کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ گیم کیلیں اور ساتھ ساتھ سیکھ لیں تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو آپ اسے پیسے بھی کما سکتے ہیں پیسے نہ بھی کمانے کے ہٹ سے آپ اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ملتا ہوں گلی وڈیو میں اپنا بہت سارا گیا رکھے گا اللہ حافظ